بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابدو ایہا کنستائن انگلستان بالخصوص اڈیمرا منچسٹا لنڈن اور ایرنڈ کے تمام پاکستانی ڈائیسپورا آپ سب کو السلام علیکم ورحمہ وبرکہ عید و لزا جو بھی گزری آپ کو بہت مبارک ہو اللہ آپ کی قربانیاں قبول کرے آپ میں سے بہت ساروں کو پیارے حج کی سعادت اللہ نے ان کو نصیب کی ہوگی آپ کو وہ بھی مبارک ہو آپ کا دل پاکستان اور عمران خان کے ساتھ دڑکتا ہے آپ موسین پاکستان ہیں آپ پاکستان کا فخر غرورمان ہے آپ کی عزت اور عظمتوں کو سلام حق حلال کی کمائی وہاں کماتے ہیں لیکن پاکستان آپ کے ساتھ روحانی طور پر جڑا ہوئے اور پاکستان نہیں عمران خان عمران خان جو رول آف لاغ سپرمیسی آف لاغ کی بات کرتا ہے وہ شخص جو مدینہ کی اس ریاست نیا پاکستان اور پاکستان کو ایک ایسا رول موڈل سٹیٹ بنانا جس کی نظمت نہ صرف امام الانبیاء خاتم النبی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بلکہ یہ ملک اقوام عالم میں پارٹنر ان پیس کے طور پر جانا جائے جو دنیا کے قوموں کے بیج میں بریجنگ رول پلے کرے یہ وہ ملک جو اپنے فیصلے خود کر سکے ایک خود مختار ریاست ایک ایسی ریاست جو بابکار زندگی گزارے پاکستان کے پاسپورٹ کی پاکستان کے قوم کی ذت نفس کو کوئی مجروع نہ کر سکے تو میرے پاکستانیوں وہ شخص عمران خان جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا وہ آج قید سلاسل میں میرے پاکستانیوں ریلیس عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب وائز شہمن یاسبین راشد صاحبہ عمر سرفراس چیما اجاز چودری صاحب آلیہ حمزہ جتنے بھی حسیران ہیں ان سب کے لیے تئیس تاریخ بروز اتوار تین بجے پکیڈری گارڈنز منچسٹر میں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ لنڈن میں اور ایڈیمڈا اور آئرلینڈ کے پارلیمنٹس کے سامنے برپور پرامل طریقے سے ریلیز اور احتجاج ہوگا اور اس کا سولہ ابجیکٹیف کیا ہے کہ محذب قومیں اپنی پریسنس اور سب سے بڑھ کریے کہ اپنے حق کیلئے آواز اٹھاتی ہیں وہ قومیں جو مسلوم بنیں جو سر جھکا کے چلیں جو اپنی آواز نہ بنیں ان قوموں کی بنیاد اور شناک ختم ہو جاتی ہے کون آپ سے بہتر جانتا ہے دیاری غیر میں کتنی قربانیوں سے آپ کو گزرنا پڑا لیکن اگر آپ کے ابا وعداد کو سلام ہے کہ آج بھی پاکستانی مٹی سے آپ جڑے میں تو تئیس تاریخ بروز اتوار آپ سب سے پوری ماں بینوں بیٹیوں جوانوں سے آپ سے التماس سے استعداء ہے کہ پیس فول پروگریس کے طرور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ پاکستانی قوم ایک غیرتوند قوم ہے دیاری غیر میں پاکستانی قوم جو بسے میں وہ اپنی ملک اور اپنے اس لیڈر جو پاکستان کے ہر شخص کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے ایک ایسا شخص جس پر آنے والی نسل فخر کریں گی ایک ایسا شخص جس کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے جو امام الانبیاء کی ناموس کی بات کرتا ہے اسلاموفوبیا پر پوری دنیا میں حق اور سچ کی آواز بنتا ہے اور پاکستان کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں آنے والی نسلوں کو آگاہ کر رہے ہیں جو رول آف لاؤ اور سپریمیسی آف لاؤ کا علم اٹھایا ہے آئیں اس میں برپور شد کر کر کے یہ ثابت کریں کہ پاکستانی ایک غیرتمند باباکار قوم ہے انسانیت امران خان آپ سب ہمیشہ کے لیے زندہ بات اور پاہندہ بات